شریر سے پوری طرح اپنگ، ویلچیر پر بیٹھا یہ انسان، جس کا شریر تو پوری طرح بے جان تھا، لیکن دماغ ایک عام آدمی سے کئی گناہ زیادہ طاقتور تھا۔ سٹیون ہاکنگ جب وہ محض 21 سال کے تھے، تب ڈوکٹرز نے پایا کہ ان کو ایک لا علاج بیماری ہے۔ ڈوکٹرز نے کہا کہ سٹیون زیادہ سے زیادہ دو سال تک زندہ رہیں گے۔ لیکن اپنی دریڑ اچھا شکتی سے انہوں نے ڈوکٹرز کی بھوشیوانی کو جھوٹ ثابت کر دیا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، آپ اس مہان ویگیانک کے بارے میں 21 ایسی باتیں جانو گے جو واقعی آپ کو حیران کر دیں گی۔ نمبر 21 ایک انٹرویو میں سٹیون ہاکنگ سے پوچھا گیا کہ ان کی نظر میں سنسار کا سب سے دلچسپ رہسے کیا ہے؟ سٹیون ہاکنگ نے جواب دیا عورتیں انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ ان کے لیے عورتیں ایک ابھوچ پہیلی ہیں۔ نمبر 20 سٹیون ہاکنگ کے جنم اور مریتیو سے ایک بڑا سنیوگ جڑا ہوا ہے۔ جس دن گریٹ سائنٹیسٹ گیلیلیو گیلیلی کی مریتیو ہوئی تھی، اس سے پورے 300 سال بعد 8 جنوری 1942 کو سٹیون ہاکنگ کا جنم ہوا تھا۔ اور دنیا کے سب سے مہان سائنٹیسٹ ایلبرٹ آئینسٹائن کے برثڈے والے دن سٹیون کی مریتیو ہوئی۔ گزب کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں ہی اپنے سمیہ کے سب سے مہان سائنٹیسٹ رہے۔ 2010 میں دیئے ایک انٹریویو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بچوں کو کیا صلاحہ دینا چاہیں گے۔ پروفیسر ہاکنگ نے جواب میں کہا میں اپنے بچوں کو یہاں تین اہم صلاحیں دینا چاہوں گا۔ پہلی یاد رکھنا، ہمیشہ اوپر ستاروں کی طرف دیکھنا، نیچے پیروں کی طرف نہیں۔ دوسری، کام کرنا کبھی مت چھوڑنا کیونکہ کام تمہیں زندگی کا عرث اور عدیشہ دیتا ہے اور بینا کام کے زندگی خالی ہے۔ تیسری، اگر قسمت سے کبھی تمہیں تمہارا پیار مل جائے تو اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر ایٹین، سٹیون ہاکنگ ایک میڈیوکر سٹیوڈنٹ تھے۔ سن 2010 میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آٹھ سال کا ہونے تک پڑھنا بھی نہیں سیکھ پائے تھے اور گریڈ سکول سے لے کر ان کے اوکسفرڈ جانے تک وہ ایک لیزی سٹیوڈنٹ تھے۔ نمبر سیونٹین، ایک میڈیوکر سٹیوڈنٹ ہونے کے باوجود سٹیون کو ان کے سکولی دنوں میں آئنسٹائن کہا جاتا تھا کیونکہ ان کو سپیس ٹائم، یونیورس کے بارے میں گزب کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ نمبر سکسٹین، ایک انٹرویو جو بریٹیش نیوز پیپر دا گارڈین میں پبلش ہوا تھا۔ اس انٹرویو کے دوران سٹیون ہوکنگ نے کہا تھا کہ ہمارا دیماغ ایک کمپیوٹر ہے اور یہ کمپیوٹر تب کام کرنا بند کر دیتا ہے جب اس کے کمپوننٹس فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی کو مردیو کہتے ہیں اور جو یہ مانتائیں ہوتی ہیں کہ مردیو کے بعد بھی زندگی ملے گی، سورگ وغیرہ یہ سب مانتائیں لوگوں کو موت کے ڈر سے دلاسہ دینے کے لیے ہوتی ہیں کیونکہ انسان اس خیال سے ڈرتا ہے کہ موت کے بعد میری چیتنا میری ہستی کا کیا ہوگا؟ سٹیون ہوکنگ کے اس وچار سے ملتا جلتا اردو کے مہان شاعر مرزا غالب کا ایک شیر ہے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے سٹیون ہوکنگ نے کہا تھا کہ ہم سب جس پر چاہیں اس پر وشواس کرنے کے لیے آزاد ہیں اور میرا سپشٹ ویچار یہ ہے کہ کوئی اشور نہیں ہے اس برہمان کو کسی اشور نے نہیں بنایا ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے بھاگیا کو لکھتا ہے اور یہی چیز مجھے ایک گہرے احساس کی اور لے کر جاتی ہے کوئی سورگ نہیں ہے اور مردیو کے بعد کوئی جیون نہیں ہوتا ہمارے پاس یہی صرف ایک زندگی ہے برہمان کے اس گرینڈ ڈیزائن کو سمجھنے اور سرانے کے لیے اور جس کے لیے میں بہت آبھاری ہوں نمبر فورٹین کیتلیک چرچ کے پوپ جون پول ہوکنگ کی باتوں کا سمرتھن نہیں کرتے تھے کیونکہ دونوں کی آئیڈیولوجیز ایک دوسرے سے الگ تھی پوپ جون پول کہتے تھے کہ اس بات پر کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ کیسے یہ برہمان بنا اور کس نے یہ برہمان بنایا یہ صاف ہے کہ بھگوان نے ہی اسے بنایا ہے جبکہ پروفیسر ہوکنگ کہتے تھے کہ صرف سائنس ہی یہ ایکسپلین کر سکتی ہے کہ کیسے یہ برہمان بنا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کو اپنی زندگی کے لیے اور اس دنیا میں ہمارے وجود کے لیے بھوتک ویجیان کے نیموں کا آبھار ماننا چاہیے نہ کی بھگوان جیسی کسی ستہ کا نمبر تھرٹین سٹیون ہوکنگ مانتے تھے کہ ہماری دنیا سے الگ دوسرے گرہوں پر بھی جیو ہو سکتے ہیں انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ اس انانت بھرمان کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ ایلینز سچ مچ ہوں گے لیکن ہمیں ان سے سمپرک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے سٹیون ہوکنگ نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ ایلینز ریسورسز کے لیے پردھوی کو بھاری نقصان پہنچا سکتے ہیں نمبر ٹویل دوہزار دس میں سٹیون ہوکنگ نے کہا تھا کہ اگر کبھی ایلینز ہماری دنیا کو وزیٹ کرتے ہیں تو نتیجہ کچھ ایسا ہوگا جیسا کی تب ہوا تھا جب کولمبس امریکہ کی دھرتی پر اترا تھا کولمبس کا امریکہ پہنچنا امریکہ کے لوگوں کے لیے نقصان دائق ثابت ہوا تھا نمبر 11 ویسے تو سٹیون سائنٹیفک کمیونٹی میں پہلے سے ہی کافی فیمز تھے لیکن واسطہ میں وہ عام لوگوں کی اٹینشن میں تب آئے جب 1988 میں ان کی سائنس بک ابریف ہسٹری آف ٹائم پبلش ہوئی اس بک نے پوری دنیا میں تہل کا مچا دیا یہ اپنے سمے کی سب سے زیادہ بکنے والی بک بنی 150 ہفتوں تک نیو یورک ٹائمز بیت سیلر لسٹ میں رہی اور سارے ریکورڈز توڑتے ہوئے 237 ہفتوں تک بریٹش سنڈے ٹائمز بیت سیلر لسٹ میں رہی اس بک کی ایک کروڑ سے بھی زیادہ کوپیز بک چکی ہیں نمبر 10 پروفیسر ہوکنگ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ سے یہ سپنا دیکھا تھا کہ وہ سائنس پر کوئی ایسی بک لکھیں گے جسے عام لوگ بھی آسانی سے سمجھ پائیں وہ کہتے ہیں کہ اب بریف ہسٹری آف ٹائم پر انہوں کا یہ سپنا پورا ہوا یہ بک انہوں نے تب لکھی تھی جب وہ پوری طرح آپنگ ہو چکے تھے سٹیون کی یہ بک کوسمولوجی پر ہے اور انہوں نے اس میں بگ بینگ اور بلیک ہولز جیسے ویشوں پر لکھا ہے نمبر 9 پروفیسر ہوکنگ نے اپنی ڈوٹر لیوسی کے ساتھ مل کر بچوں کے لیے بھی کئی سائنس بکس لکھی ہیں یہ کتابیں جورج نام کے ایک لڑکے پر کیندری تھے جو برہمان میں ٹریول کرتے ہوئے برہمان کے بارے میں سیکھتا ہے نمبر 8 اتنے مہان ویگیانک ہونے کے باوجود اور ان کی گراؤنڈ بریکنگ ڈسکوریز کے باوجود بھی سٹیون ہوکنگ کبھی نوبل پرائز نہیں جیت پائے نمبر 7 سٹیون ایک فیمس سائنٹیسٹ تو تھے ہی لیکن وہ بہت سے ٹی وی شوز جیسے سٹار ٹریک The Simpsons اور The Big Bang Theory میں بھی نظر آ چکے ہیں نمبر 6 بی بی سی کو دیئے ایک انٹریو میں پروفیسر سٹیون ہوکنگ نے کہا تھا کہ سپیس میں ٹریول کرنے کی ان کی لمبے عرصے سے خواہش ہے دوہزار ساتھ میں ان کی یہ خواہش تب پوری ہوئی جب سائنٹیسٹ انہیں ایک سپیس شٹل میں لے گئے اور وہاں سٹیون کو زیرو گرائیوٹی کا انبھاو کر آیا گیا پروفیسر ہوکنگ قریب چار منٹ تک ویٹ لیس رہے نمبر 5 سٹیون ہوکنگ نے دنیا کے انت کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ Artificial Intelligence, Nuclear War, Mahamaria, Climate Change اور بڑھتی جنسنکھا یہ سب ہی وہ کارن ہیں جو دنیا کو انت کی اور لے گر جائیں گے پروفیسر ہوکنگ نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے مانف جاتی کے پاس خود کا استیتو بچائے رکھنے کے لیے ایک ہزار سال ہیں جب تک کہ یہ پردھوی منوشے کے رہنے کے قابل نہ بچے تب تک ہمیں پردھوی جیسا کوئی اور گرہ کھوجنے کی ضرورت ہے نمبر 4 1963 میں جب سٹیون محض 21 سال کے تھے تب ڈوکٹرز نے ان کو بتایا کہ انہیں موٹر نیورون نام کی ایک بھیانک لا علاج بیماری ہے اس بیماری میں انسان کا اس کی ماس پیشوں سے نیانترن چھوٹنے لگتا ہے اور دھرے دھرے اس کا سارا شریر اپنگ ہو جاتا ہے اور اس کی مریتی ہو جاتی ہے کسی انسان میں اس بیماری کے پتہ لگنے کے کچھ ہی مہینے یا سال بعد انسان کی مریتی ہو جاتی ہے جب ڈوکٹرز کو پتہ چلا کہ سٹیون کو یہ بیماری ہے تب ڈوکٹرز نے ان کو بتایا کہ وہ دو سال سے زیادہ نہیں جی پائیں گے لیکن سٹیون نے اپنی اچھا شکتی کے بدولت ڈوکٹرز کی بھوشیوانی کو جھوٹ ثابت کر دیا وہ پچاس سال سے بھی زیادہ جیے بیماری کے پتہ چلنے کے بعد دھرے دھرے وہ پوری طرح اپنگ ہو گئے تھے صرف ان کا دماغ زندہ تھا نمبر 3 بیماری کی وجہ سے سٹیون کا شریر پوری طرح بے جان ہو گیا وہ نہ لکھ سکتے تھے اور نہ ہی بول سکتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کئی کتابیں لکھی یہ کتابیں انہوں نے اپنے سپیچ سنتیسائزر کی مدد سے لکھی یہ ان کا سپیچ جنریٹنگ ڈوائس تھا جس کی مدد سے وہ اپنے گال کی ماں سپیشی کی کمپن دوارہ شبدوں کو ٹائپ کرتے تھے سٹیون پوری طرح اپنگ ہونے کے باوجود بھی اس ڈوائس کی مدد سے لوگوں سے بات کر پاتے تھے نمبر 2 سٹیون ہوکنگ بریٹیس تھے لیکن ان کے سپیچ سنتیسائزر میں جو کمپیوٹرائز آواز تھی اس کا ایکسنٹ ایمیریکن تھا سٹیون کے سپیچ جنریٹنگ ڈوائس میں سمیہ سمیہ پر کافی صدار ہوتے رہے لیکن انہوں نے اس ایمیریکن ایکسنٹ والی کمپیوٹرائز آواز کو کبھی بدلنے نہیں دیا سٹیون اسے اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جوڑتے تھے انہیں وہ آواز بہت پسند تھی اور لوگوں کے بیچ بھی وہ آواز اتنی فیمس ہو چکی تھی کہ کوئی بھی اسے تھوڑا سا سن کر یہ آسانی سے بتا سکتا تھا کہ یہ پروفیسر سٹیون ہاکنگ بول رہے ہیں نمبر ون جب کوئی بھی اکتی سٹیون ہاکنگ سے ملنے جاتا تھا تو وہ سوچتا تھا کہ وہ ایک ایسے بھی اکتی سے ملنے جا رہا ہے جسے صرف دماغ کہا جا سکتا ہے شریر نہیں لیکن جب بھی اکتی ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے بات کرتا تب اسے پتا چلتا تھا کہ وہ ایک ایسے عدبھت انسان سے مل رہا ہے جسے کسی کی سہانوبھوٹی ساہیتہ اور دیا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ویلچیئر پر بیٹھے ہونے کے باوجود وہ سب کام کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ دوسرے کے کاموں میں بھی مدد کرنے کو سکشم ہے پوری طرح سے وکلانگ ہونے کے باوجود اس مہان ویگیانک نے ثابت کر کے دکھایا کہ اگر انسان کا خود پر پورا وشواس ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے انہوں نے ایک بار کہا تھا پچھلے ان چاس سالوں سے میں مرنے کا انمان لگا رہا ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا لیکن مجھے مرنے کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ مرنے سے پہلے مجھے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کرنے ہیں سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ اس مہان ویگیانک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہسٹری اور فیلوسفی سے جڑی ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دینا سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں